وقت نے پھر سے دہر آئے ہے رومانی دنیا کے پسانے حسن وہی ہے عشق وہی ہے سازنے نغمے ہیں پرانے ان میں دلوں کی سرگوشی ہے آنکھوں کے کچھ خواب سہانے یوں لکھتا ہے لوٹائے ہیں بیتے نمہیں گزرے زمانے رومانی دنیا رومانی دنیا میں تو آپ کے ساتھ بہت دور تک چھننے کو تیار ہوں اللہ بہت جلد آپ کو رضیہ سے ملائے میں نے تمہارے لئے کوسٹن پیپر سے نکال لی ہے اب تمہیں بتاؤ میں کیا کروں آپ نے مجھے پرینک میل کیا مجھے لالے دیا تاکہ میں ارفان کے خلاف چھوٹی دبائی دوں اپی وہ آپ کے موٹر والے صاحب کا کیا ہوا کیا برا سنام تھا ان کا آیاز صاحب چل چل تو اپنے کام سے کام رکھ آدمی بڑے شریف ہیں تو بھولے ہیں تو نے اگر اب بکواس کی نا تو ایک چانٹا ماروں گی آج ہی ملنے کا وعدہ کیا تھا میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا وہ ہی کہہ رہے تھے کہ آج کے روز ان کے دوست کے ہیانا لڑکوں کو مہندی لگانے آجا ہوں میں دیکھتیو کون اسلام علیکم مجھے آیاز صاحب نے بھیجا میں ان کا ڈرائیور جی روکیے ابھی پیغامبر آگیا جلدی سے تیار ہو جائیے آپ موٹر کے پاس انتظار کریں میں ابھی آتی ہوں بہتر ابھی کاف مجھے چاٹا مار رہی ہے اور اب جانے کے لیے تیار ہو گئی دیکھنا سوی بھر کے حالات ان سے چھپے نہیں ہیں اب بھر کرزہ لے کر رضیہ کو ڈھونے نکلے بہت ساری لڑکوں کو مہندی لگے گی اچھی خاصی رقم مل جائے گی چل تو بھی تیار ہو جائیں اور میرے ساتھ چل اپی بھا جی تو دیلیند کی آواز ہے بھا جی بھا جی کیا ہو گیا ارمان کو ایرمان کو میلے سکھک سے لٹانے دی کے پھر بتاتے بھا جی سب کی کو جگہ پھر کیا ہو گیا میرے بھای کو ایرمان کیا کروں ایرمان سنیر آپ اپنے صاحب کو جا کے کہہ دیں کہ ہم آج نہیں آسکتے آپ تو دیکھ رہے گے ہمارا بھائی سکتی ہو کے پڑا ایرپان ایرپان آکے گھولو ایرپان ایرپان آکے گھولو ایرپان ایرپان آکے گھولو ایرپان ایرپان آئی اللہ دک کیا کروں آدھا یہ جب میں وہاں سے نکلا تھا تب تک تو کوئی نہیں آیا تھا اچھا خیر تم پوراڈ ڈاکٹر عزیز کے یہاں پہنچو اور انہیں لے کر سلطانہ کی گھر جاؤ میں تب تک ڈاکٹر عزیز کو تیار رہنے کے لیے فون کرتا ہوں ٹھیک ہے ایرپان آکے ایرپان آکے ایرپان آکے چار دن کے خوراک ہے دھیان سے لی ہے اور آرام سب سے جروری ہے ٹھیک ہے جو ایسا بھل ناشت رہا آرے رہی دا بھلی ٹھیک ہو جا ہلو ڈاکٹر عزیز ہلو عزیز میان کیسے ہیں آہا آیاز میہاں بھئی خدا آپ کو لمبی عمرتہ کریں ہم آپ کے بارے میں سوز رہے تھے سنائے کیا حال ہے آہ بس مجھے میں ہیں اور کیا ارے وہ تو آپ ہوں گے ہی میرا مطلب وہ بات کہاں تک پہنچی آہ کونسی بات ارے وہی مہنڈی والی محترمہ جن کے خیال سے آپ لٹو کی مانند گھومنے لگتے ہیں یار انہی کے سلسلے نے فون کیا تھا کیا وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی کم ہے نکاب کہاں بتاؤ ہمیں ہم پہنچتے ہیں پورا آماد نکاح تو ہوتا رہے گا آپ پہلے میرا ایک ضروری کام کر دیجئے سمجھ گیا سمجھ گیا بھئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے والد صاحب سے جا کر آپ کی بات چلائیں ٹھیک ہے آپ پتہ بتا دیجئے بندہ ماں پہنچ جاتا ہے آپ کو گھر تو انہی کے جانا ہے لیکن میری نسبت کے لیے نہیں سلسلتانہ کا بھائی زکمی ہو گیا ہے آپ کو اسے اچھی طرح سے چیک کرنا ہے بس بھئی اسے کہتے ہیں لیلا کی گلی کا تو کتا بھی پیارا ہوتا ہے یہ جناب تو پھر بھی سالے میرا مطلب بھائی ہے اب باتیں مد بنائیں آپ اب جلدی سے جھت پر تیار ہو جائیں رائی بار آتا ہوگا آپ کو لینے جو کم سرکار خدا حافظ آیاز میہاں زرائے ایک شیر تو سنجھ گئے جلدی سنا رہا لئے عرض کیا ہے تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں آیاز میہاں بار پر مائیے گا تمہیں چاہیں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں میرا دل پھیر دو مجھ سے یہ جھگڑا ہو نہیں سکتا کیا ارفان زکفی ہو گئے ہاں بہت خون نکلا ہے سارے کپڑے بھی لال لال ہو گئے ہیں پر تجھے کیسے معلوم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب ان کے دوست انہیں رکشے میں ڈال کر لائے تھے بہت چوٹ آئی ہے ہم نے جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا اب آپ جا کے خود دیکھ لیجئے کیسے ملو میں وہ تو مجھ سے پاک تک نہیں کرتے اگر اگر آج بھی انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تو مقتصر سی بات تو یہ ہے کہ پروفیسر ریاض ایک نہایتی گھڑیا قسم کے انسان ہے جسے اپنے پیشے تک کہترام نہیں ہے اتنی بڑی بات ہو گئی اور ارفان نے ہمیں خبر تک نہیں کی ای تو اس نے سوچا ہوگا کہ آپ لوگ ویسے ہی مشکل میں ہیں اور نہاک اور دکھی ہو جائیں گے مگر ان جناب کو ضرورت کیا تھی ان لوگوں کے بیش میں پڑھنے کی مر جانے دیتے اسے جس نے ان کے ساتھ ایتنا برا کیا ہے ایتنا بڑا کیا ہے ایتنا بڑا کیا ہے ایتنا بڑا کیا ہے ہم پر بوچ آگے اللہ خرال اللہ خرال کوئی ہے کون صاحب ہے ڈاکٹر عزیز ایتنا بڑا کیا ہے میں دیکھتے ہوں جی آئیے آدھا آپ کو آیاز صاحب نے بیچا ہے جی آدھا آپ سلطانہ تو سلطانہ بہاں ہے آدھا جی آدھا ویسے کانیز کو نسرین کہتے ہیں آدھا برسے آپ نے آپ نے کیا زہمد کی بھائی آیاز میاں کا حکم تھا اور ان کا حکم ہم تال نہیں سکتے کیا ہم نے ہم نے ہمیں بتائیے کہاں کہاں چوٹ لگی ہے ہم نے انجیکشن لگا دیا ہے ڈرسنگ بھی کر دیا ہے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے باقی دبا اور مرہم کے لئے آپ کسی کو بھیج دیجے گا جی خدا حافظ آپ ایسے کیسے جا سکتے ہیں چائے تو پی کر جائیے آرے آپ نے کیوں تکلیف کی اسے آپ اپنی فیز سمجھیں بھائی یہ فیز تو بہت کم ہے پر ہم اسی سے گزارہ کر لیں گے ہم ہم چائے تو واقع اپنی امدہ بنائی ہے انہوں نے کہ بار بار پینے کو جی چاہے گا آپ بار بار آتے رہیے گا آپ کو چائے بھی ملتی رہے گی کیونہ بھائی آرے واہ آج تو تم نے واقعی چائے بہت اچھی بنائی ہے آب پا سرمت بھولیے کہ ایرفان نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کی جان بچائی ہے پھر بھی اگر آپ اپنی ست پر اڑے رہے تو گھاٹے میں رہیں گے کالیج کے سارے سٹوڈنٹس آپ کے خلاف ہو جائیں گے ارے واہ کوئی ہاں سے کھیل ہے کیا کھیل تو آپ نے کھیلا تھا سر مگر اب بازی پلٹ چکی ہے شیلا اب ایرفان کی خلاف نہیں آپ کے خلاف بیان دے گی وہ آپ کا سارا کچھا چٹھا بیان کر دے گی وہ وہ ایسا نہیں کر سکتی آپ کے چہرے کا اڑا ہوا رم بتا رہا ہے سر کہ اب آپ کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے میں میں یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلط ہی ہوئی ہے اور اس کی سزا بھی میں بھوکت چکا ہوں لیکن اس سے ایرفان کی پریشانی تو کم نہیں ہوگی نا اتنا دکھی ہے وہ ہاں مجھے ایسا سے اس بات کا بس تو پھر آپ اس کی مدد کر دیجئے کیسے آفس میں جو جنئر کلرک کی جگہ خالی ہے وہ آپ ایرفان کو دلا دیجئے مجھے منظور ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے صرف ایرفان پر ہی نہیں مجھ پر بھی احسان کیا ہے بہت بہت شکریہ مجھے منظور ہے ہوں میں یہاں آپ نے بات کرنا تو دور میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا تو تو کیا کروں پوچھا کروں تمہاری تمہاری شان میں کسیدے گا ہوں یہ سب نہ کریں آپ لیکن بات تو کر سکتے ہیں آخر یہاں میں آپ ہی کا حال چال پوچھنے آئی ہوں تمہیں میرے حال چال سے کیا لینا دینا مجھے تمہارے دوگلے پن سے سخت نفرت ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ دوگلہ پن کیسا دوگلہ پن کہاں کا دوگلہ پن اوپر سے تو بڑی ہمدرد بنتی اور اندر ہی اندر ہماری جڑے کاٹی کونسی جڑ کاٹی ہے میں نے کیوں تمہیں بھرزیہ اور سلیم کے مطالق معلوم نہیں تھا تھا تو بھرزیہ کی رازدار نہیں تھی ہم تو تمہارے کچھ بھی نہیں لگتے ہیں نا سب کچھ لگتے ہیں پھر بھی تم نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی خاک مل جانے دیا اسے دیکھئے بات وہ تھی کہ وہ وہ میں دیکھو تم ہکلا رہی ہے اس بات صحبت ہوتا ہے کہ تم اس سازش میں شامل تھی بہ خدا میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی دیکھو چپ ہو جاؤ تم دیکھو یہ مغربچ کی آسو کہیں اور جا کر بہاو پہلے آگ لگاتی اور پھر پانی لانے دوڑتی ہوں آپ میرے پات تو سنیے میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں سننا چلی جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری صورت سے بھی سخت نفرت ہے موسیقا آپ کو دیکھو بہ رہا ہے آپ کی دروازہ کریں کون ہے آپ کو لئے ہم کو اس کمری کی تلاشی لینی آہ اللہ اللہ دروازہ کول چھوڑے ورنہ دروازہ توڑ کے اندر آجائیں گے کھول دیوں بو تم تم درا دیا نا میں تو سمجھے سچ مچ پریسا گیا کاجی صاحب ملے میں تو چکر لگا لگا گیا تھک گیا کئی باہر گئے شاہب کو پھر لگا لوگا تمہیں تو کوئی فکری ہی نہیں ہے میری مہندی کا رنگ اڑے جا رہا ہے ارے میری جان تمہیں نہیں نکاح کی تڑب مجھے بھی ہے یہ دیکھو سلیم اپنی انار کے لئے کیلئے کیا لیا ہے کیا ہے کیا ہے دیکھو نا شیرمال سموز سموز کباب سموز 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 تیرا باب کیا کروں جوش میں تمہارے ساتھ بھاغ تو آئی میں مگر اب دیکھو رزرانی اگر اس طرح روتی رہو گی نا تو میری حمد ٹوٹ جائے گی تمہیں اگر میرا ساتھ دینا ہے تو یہ رونا دھنا بند کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے گھر والوں سے تمہیں ضرور ملواؤں گا چلا مسکرہ دو اور یہ کھا چلا کچوری کھا چلا سباز یہ نہیں کباب دو رومانی بھولیا رکو 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 اے بچی سنو آپ نے مجھ سے بھولا یہاں ارفان صاحب کا گھر کہاں ہے پہلے آپ بتائیے آپ کون ہے میں میرا نام ازرا ہے اور میں ارفان صاحب کی دوست ہوں ارفان بہتا ہمارے بھی دوست تھے اچھا وہ ہماری آپ کو پڑھانے آتے اچھا اب بتا دو ارفان صاحب کہا رہتے ہیں وہ کیا ان کیا گھر وہ ہاں شکریہ تم بہت اچھی بچی ہو یہ لو آپ 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 کیا ہے وہ آئی ہے کون آئی ہے آرے بابا آزرا کون آزرا کہتی ہے ارفان بھائی کی دوست ہوں ارفان کی دوست ہے مجھے مجھے تھینکیو بھی بولا اچھا ٹھیک ہے آپ 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 ارفان کی دوست ہے ارفان سے ملنے آئی ہے کون ہو سکتی ہے یہ لیکن ازرا ان سب کی کیا ضرورت تھی ان میں وٹیمین ہیں اس زمانے کا سب سے بہترین ویٹامین ہوتا ہے ویٹامین ایم ہاں لیکن کبھی کبھی ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے اچھا تو یہ ہے وہ پری سوریہ ارے آپا تم یہاں کیا کر رہی ہو نہیں میں تو بس یوں ہی باہر کھڑی ہو چلو اندر آؤ آجا آپا میں پھر آجا آپا میں پھر کبھی آجا آپ کیجئے گا میں شاید غلط وقت پرا دی میں چلتی ہوں آپا کہاں چالی ابھی تو آئی ہو بیٹھو کچھ بھاپی کر جانا نہیں شاید آپ لوگ کچھ خاص بات نہیں نہیں کوئی خاص بات نہیں بیٹھو نا چلو تم بیٹھو میں ابھی آتی ہوں بیٹھو ان سے ملو عزرہ یہ سرائیہ ہے سامنے والے گھر میں رہتی ہے صرف سامنے والے گھر میں رہتی ہے اور کچھ نہیں سرائیہ یہ میس عزرہ ہے میرے ساتھ کالوج میں پڑھتی ہیں میری بہت عزیز دوست ہیں اچھا تو اب عزیز دوست بھی ہو گئی آداب جے آداب کیا بات ہے آپ کچھ بے چین لگ رہی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے سلطان آپا ذرا بہر آئیے ہاں بھئی کیا بات ہے ایک خوش خبری سنانی آپ سب کو خوش خبری کیسی خوش خبری پہلے بادہ کیجئے کہ خبر سننے کے بعد مو میٹھا ضرور کروائیں گی ہاں بھائی مو بھی میٹھا کروائیں گے پر خوش خبری کیا ہے عرفان کو کالیج میں واپس لیا جا رہا ہے ہاں آپا اور ان پر لگائے گئے تمام الزامات بھی واپس لیا گئے ہیں کیا؟ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں میں نے راتوں کو جاگ جا کر دعائیں مانگی تھی پروردگار نے میری سن لی میں نے بھی شاہ بابا کے مزار پر دعا مانگی تھی میں تو آسی چھوڑ بیٹھا تھا خودہ تم کو خوش رکھے ازرا تم نے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا اب دوسری خبر یہ ہے جناب کہ پروفیسر ریاض نے آپ کی نوکری پکے کر دی ہے اپیش سچ ہاں یہ خبر نہیں ہے میرے زخم کا مرحم ہے دعا کر میں سارے شہر کا چکر لگا ستا ہوں اب اس بات پر ہاتھ پلاؤ اوہ آرے بھئی ازرا تم نے تو ہمیں خرید لیا بھئی شکریہ ازرا کیا میں تمہارے لئے اتنا بھی نہیں کر سکتے ارخان بے شرم سب کے سامنے ہاتھ پکڑی بیٹھی ہے آپ تو صرف گلے ملنا ہی باغی رہ گیا اچھا ارخان صاحب آپ سب کو بہت بہت مبارک بات میں چلتی ہوں موسیقا دل کے کہنے پر جو ہم نے خواب محابت کے پالے خلق خوابوں کو آسو بن کر آخر آنکھ سے بھلنا ہوتا رومانی دنیا رومانی دنیا وقت نے پھر سے دہرائے ہیں رومانی دنیا کے پسانے یوں لگتا ہے لوٹائے ہیں پیتے نمہیں گزرے زمانے رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا رومانی دنیا موسیقی